Good morning and greetings in the name of the Lord Jesus Christ to all of you سوپربھات اور پربی یشو مسیح کے نام میں میں آپ سب کا بھیوادد کرتا ہوں اور اس نئے دن کے لئے ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اور ہم افیسیوں کی پتری اس کا چھٹا دہائے اور چودوے وچن پر اپنے منن کو رکھے ہوئے ہیں جہاں پر پولیس پریریت اس بات کو کہتا ہے کی شیطان کو کا ویروت کرتے ہوئے ستھر بنے رہو اور پچھلے بدوار کو ہم نے اس بات پر اپنے ادھیان کو شروع کیا اور ہم نے بتایا کہ اس واچن کا اس واقعے کا مطلب کم سے کم تین باتیں ہیں اور ہم نے دیکھا کس پرکار سے ستھر بنے رہو کا پہلا مطلب ہے کی ڈرپوک بن کر بھاگی مت بھاگو مت لیکن اس کا سامنا کرو یا ہمیں شتروں کے سامنے خود کو سمر پر تیاثر اپنا سمر پر نہیں دینا ہے اور آج کی صبح ہم دوسری بات کی اور دیکھیں گے اور اس کا مطلب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقتی اپنے ذمہ داری کے ستھان پر ستھر بنا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کسی بھی پرکار سے ادھر ادھر یا آستھر باتیں نہ ہوں اور دوسرے شبدوں میں ہر ایک مسیحی کی یہ ذمہ داری اور چندہ ہونی چاہیے کہ وہ آستھر ہو کے یا وستوں کو یا باتوں کو آستھر کر کے نہ کھڑا ہو لیکن اس ستھان پر کھڑا ہو جس ستھان پر پرمیشور نے اس ستھر اور صحیح ریتی سے کھڑا ہونے کے لیے رکھا ہے اور شیطان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے چیزوں کو آستھر کرتا ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے اور یہ اس بات کو نہ جاننا دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے یا دوسروں کی لاپرواہی کے اوپر آپ چندہ کرے یا ذمہ داری اٹھائیے ضروری نہیں ہے لیکن ایک اپنی ذمہ داری کو آپ پورا کریے اور وہ بات ہمیں ہماری یاترہ کی سرکشت ہمیں ہماری یاترہ کے انت تک لے آئے گی اور یہی اس کا طریقہ ہے اور یہی مسیح نے پترس کو اس بات کو بڑی سپشت ریتی سے بتایا اور یہنہ رجی سمچارہ اس کا اکیسوہ آدھیا ہے اکیسوہ وچن اور بائیسوہ وچن جہاں پر ییشو مسیح پترس کے پریم کو پترس کو اور اس کے پریم کو جو ییشو مسیح کے پرتی ہے واپس اپنی اور کھیچ رہا تھا اور ییشو نے پترس کے سنگ اپنے کاری کو سماپت کیا اور ترن دھی پترس کی آنیا اور ترن دھی پترس کی آنکھیں یہنیا کی اور گئیں اور اس نے ترن دھی پترس کی آنکھیں یہنیا کی اور گئیں اور اس نے ترن دیشو مسیح سے پوچھا کی پرمیشوہ تُو نے میرے سنگ تو بات کیا اور میرے کو انشاشت کیا لیکن اس منشی کے بارے میں کیا اور ییشو نے کہا میں اس کی چنتہ کروں گا تُو میرے پیچھے چل تجھے دوسرے کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور دوسرا تسلونیوں کی پتری تیسرا دھیائے گیاروے وچن میں اور پاول اس پر بات کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمیشہ ویست رہتے ہیں اور وہ بات کرتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی باتوں میں خود کو ویست رکھتے ہیں وہ اپنی چنتہ نہیں کرتے وہ تو ہمیشہ اسی بارے میں لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھیں وہ کیا غلط کر رہے ہیں ان کے اندر غلطیوں کو نکالے ادھر ادھر جا کے وہ دوسروں کے جیون میں ویست رہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں غلط باتے کرنا اور اس وچن کو پہلے تسلونیوں کی پتری چوتہ دیا گیاروے وچن سے اس کی تلنا کر سکتے ہیں جہاں پہ پاول اس پر کہتا ہے ہماری بلاہت کو جانو مجھے اپنی بلاہت کو جاننا ہے اور آپ کو اپنی بلاہت کو جاننا ہے اور یہ پہچاننے کی کوشش نہ کرے جاننے کی کوشش نہ کرے کہ دوسرے کی بلاہت کیا ہے اور ویسی گلتی نہ دور آئے جو سول جو پہلا راجہ تھا اس نے کری اور اسرائیل گھرانے کا پہلے راجہ نے پرمشور کی نظروں کے سامنے بہت بھیان کر پاپ کیا اور اس نے اس بلیدان کو چڑھا دیا کیونکہ سیمیل نبی وہاں پہنچنے میں اسے دیر ہو گئی اور آپ سب کو پتا ہے کیونکہ سول راجہ کا جو انت تھا وہ اس کے لئے کوئی سرکشت بات نہیں تھا کیونکہ اس نے کچھ ایسا کر دیا جو اسے کرنا ہی نہیں تھا لیکن جو سول راجہ تھا اسے دھیرچ نہیں بدک سکتا اور کیونکہ وہ سامنے بھی وہاں پر نہیں پہنچا لیکن پھر بھی پرمشور کا سندیش بہت سپشت ہے اور وہی ایک نیب کا پتھر بنا وہی بات کی وہ سول راجہ کا گرنا وہاں سے شروع ہوا اور ہمیں اوزیا راجہ کی بھی گلتی کو نہیں دورانا ہے اس نے بھی وہی کیا جو سول راجہ نے جو اسرائیل گھرانے کا پہلا راجہ تھا کیا اس کا پرنام کیا ہوا اسے اپنے پورے جیون بھڑ کے لئے کوڑ ہو گیا جب تک وہ مرا نہیں اس نے اپنے پورے جیون کے دن ایک آنٹھ میں بتائے اور آپ ہو سکتا ہے جانتے ہیں کی اسے کیسے کرنا ہے لیکن آپ اسے نہیں کرے کیونکہ آپ کی وہ بلاہت نہیں ہے کیا آپ اس کارے کو کریں اور صرف یاج کو کوئی پرمشور کے دوارہ وہ اب شیخ اور ذمہداری سوپی گئی تھی کی وہ بلی دان کو ویدی پر چڑھائیں اور اس لئے استھر بنے رہنے کا مطلب یہ بھی ہے اپنے استھر بنے رہو اپنے استھر بنے رہو اپنے استھر بنے رہیں اور اپنے کارے کو کریں اور ہماری بلاہت سے باہر جانے کے دوارہ یہ تو ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرمشور کی سرکشہ کے اس سے باہر نکال لیں اور یہ تو گھمنڈ ہے اور یہ نراشہ جو لوگوں کو اس کے ستھان سے باہر نکال کر دوسرے ستھان پر رکھ دیں اور ان کے پاس ایک ایسا بھاونا ہے کہ وہ آستھر ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیں اور یاد رکھئے اور چنتر دھیان رکھئے خاصریتی سے وہ گھمنڈ کا پاپ جو دوسرے پاپوں کو آپ کے جیون میں لے کر کیا تھا ایک بات تو نشچت ہے ایک بات تو نشچت ہے Christ has a calling on his or her life ایک ہر ایک وشواسی پربو ییشو مسیح میں اس کے جیون میں پربو ییشو مسیح کی کوئی نہ کوئی بلاہت ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک باہر کا کام اور آپ اپنے نوکری میں ویست ہیں یہ صحیح ہے آپ کی بلاہت یہ ہے کہ آپ اپنے کاری کے ستھل میں آپ ایک سیوہ کاری کرنے والے بڑھ جائیں in your own way اپنے طریقوں میں آپ لوگوں کے بیچے گوا بن سکتے ہیں آپ کئی سارے لوگوں کو پرمشو کے راج میں لے سکتے ہیں باہر آپ جن لوگوں کے بیچے میں کاری کرتے ہیں ان کے بیچ آپ سیوہ کاری کا کاری ہے یا سو سمچار پرچارک بن سکتے ہیں اور ہونے دے پویترات ماہ آپ سب کی سہائیتہ کرے کہ آپ اپنے ستھانوں پر ستھر بنے رہیں تہاں پر پرمشو نے آپ کو ستھاپت کیا ہونے دے آپ سب کے لئے کاشیش ڈھہ رہیں آپ کو پویترات ماہ کی آوشرتا ہے مجھے بھی پویترات ماہ کی آوشرتا ہے اور ہم سب کے پاس ہمارا ایک ستھان ہے ہمارا سیوکائی کا ستھان اور ہر ایک وہ سیوکائی جو پرمشو نے ہمیں ساپی ہے پرمشو رمضانی واد کرتے ہیں اس وچن کے لئے ہم اپنے ستھانوں پر ستھر ہونا چاہتے ہیں جہاں کہیں تُو نے ہمیں ستھاپت کیا ہے اور شیطان ہر پرکار کی وہ پرکشاوں کو لے کر کے آئے گا تاکی ہمیں آستھر کر دے لیکن یہ تو تیری پویترات ماہ ہے جو ہماری سہائیتہ کرتی ہے ہم پرمشو میں ستھر اور در بنے رہیں ہمیں پرمشو میں ستھر اور در بنے رہیں ہمیں پرمشو کے نام میں آمین آمین گاہمی شکر آپ سب کو آشید دیں ایک مہا دن ہے اور انجوی اس دن میں آپ آنندت ہو جائیں